جیسے کی آج ہم آپ کو اورل پیسٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کا اپیوگ کہاں کیا جاتا ہے کس سمسیہ میں موں میں کونسی دکت کونسی پریسانی ہو جاتی ہے تب اس اورل پیسٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کو کیسے لگانا ہے ڈاکٹر کے دوارہ کن کن سمسیہ کن کن پریسانی میں اس کو دیا جاتا ہے اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس کا اپیوگ ماؤتھ ال سر یعنی جب موں میں چھالے ہو جاتے ہیں تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ لگانے کے لئے دیا جاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے دات سے کٹ لگ جاتا ہے جیب میں کٹ لگ جاتا ہے اوٹھوں میں کٹ لگ جاتا ہے یا پھر گل پھڑے میں کٹ لگ جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ لگانے کے لئے دیا جاتا ہے جب کٹ لگ جاتا ہے تو جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں یا کچھ پانی سا پیتے ہیں تو وہاں پر جلن کی سمسیہ ہوتی ہے تو یہ اس سمسیہ کو ٹھیک کرتا ہے اور جہاں پر کٹ لگتا ہے وہاں پر سوائلنگ کی سمسیہ ہو جاتا ہے ریڈنیس کی سمسیہ ہو جاتا ہے گھا ہو جاتا ہے تو ان سب پریسانیوں میں یہ ڈاکٹر کے دوارہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے ایسے کئی اور اورل پیسٹ آپ لگا چکے ہیں اور اس سے آپ کو آرام نہیں ملتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے یہ آپ کو دن میں تین سے چار بار لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے جیسے کی مو کے اوٹ کے طرف اندر جیپ کے اندر طرف یا پھر گل پھڑے میں چھالے ہو جاتے ہیں تو یہ چھالے کے پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ مریج کو دیا جاتا ہے جیسے کی آپ کو چھبن سا رہے گا دردکھ سا محسوس ہوگا جلن کی سمیسیاں رہے گی تو یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے جہاں چھالے رہے گا وہاں گول گول سا وائٹ سا ہو جائے گا یا پھر ریڈ سا ہو جائے گا اور وہاں پر جلن کی سمیسیاں ہوتی رہے گی تب اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ پیشٹ دیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے مو میں کچھا پڑ گیا ہو وہاں ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پا رہا ہو جلن سا محسوس ہو رہا ہو تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے گمز میں سویلنگ کی پرابلم آ گیا ہو تب بھی اس کا اپیوگ ڈاکٹر کے دوارہ مریج کو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر موہ میں گھاؤ پڑ گیا ہو تو اس گھاؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ یہ پیشٹ دیا جاتا ہے موہ میں کسی پرکار کے سویلنگ یا پھر انفلامیسن کی سمیسیاں ہو تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے چلیے اب اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ جان لیتے ہیں کس جگہ پر ہوتا ہے جس جگہ پر یہ لگایا جاتا ہے خاص کر اس جگہ پر اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کی ایڈیٹیسن کی سمیسیاں ہونا جو ریڈنیس رہے گی وہ ریڈنیس بڑھ جائے گا سوجن بہت زیادہ ہو جائے گا درد بہت زیادہ ہونے لگے گا اور چوبان محسوس ہوگا ڈرائی ماوٹ ہونا اگر یہ سب آپ کو سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھیں تو اسے ترند بند کر دیں اور پھر اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں گلے میں درد ہونا گلے میں سوکھاپن پڑنا تدھا کسی کسی بیقت میں ساس لینے میں سمسیاں ہونا تو اگر یہ سب سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھیں تو یہ ترند بند کر دیں اپنے ڈاکٹر فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اب اس کے لگانے کا طریقہ جان لیے جہاں پر آپ کو انجری ہوا ہو یا پھر جہاں پر آپ کے چھالے پڑے ہیں وہاں اس کو آپ انگلی میں لے کر کے اس پارٹیکولر ایریا پر جہاں پر آپ کو جلن کی سمسیاں ہو رہی یا پھر دانے پڑے ہیں چھالے پڑے ہیں تو آپ اپنے انگلی سے وہاں پر لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد میں اسے جو لار موہ سے نکلے گا وہ لار آپ اندر کی طرف نہ لیں یعنی ایک پرکار سے وہ لار آپ کو لیلنا نہیں ہے وہ لار آپ کو باہر تھکنا ہے جیسے کی جب لار بند ہو جائے موہ میں تھکانا بند ہو جائے تو پھر آپ کو دس سے پندر میر تک کلہ نہیں کرنا ہے پانی نہیں پینا ہے جس سے آپ کے گھاؤ کے جہاں پارٹیکولر ایریا پر جہاں پر آپ کو سمسیاں ہے اس ایریا پر یہ دوہ پوری طرح سے لگ جائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے اسے آپ صبح اور سام لگائیں جیسے کی آپ کھانا کھانے سے پہلے لگائیں گے تو آپ کو کھانا کھانے میں آسانی ہوگی کوئی دکت کوئی پریسانی نہیں ہوگی یہ دن میں دو بار لگانا ہے یا پھر ڈاکٹر مریج کی استطیق کو دیکھتے ہوئے اسے دن میں تین بار بھی لگانے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں اسے دس سے بارہ دن تک لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ سلاح دیا جاتا ہے مریج کو جس سے وہاں پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو اپنے نجدی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپر کر کے دوالیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں